گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ بہت صاف شترا ہے ایسا نہیں لگتا کہ یہ گاڑی 18 سال پرانی گاڑی ہے ویل مینٹینڈ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو اس کے کیر کی گئی ہے آپ دیکھ لیں اس کے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے فرنس آج جو ہے یہ ویڈیو یہ کار بائنگ بلوگ ہے چلی ہم جو ہے وہ گاڑی خریب دیں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ شیئر کرنا کہ گاڑی جو ہے وہ کس طرح دیکھی جاتی ہے جو ہے وہ پسند کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مکینکل ورک پھر اس کے بعد رکومنڈیشن ورک یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ویڈیوز کے اندر جو آپ کو شیئر کروں گا تو چلیے ہم لوگ پھر چلتے ہیں اب ہم نے مکینک کو ساتھ لے لیا اور گاڑی دیکھنے جا رہے ہیں مکینک کو ضرور ساتھ رکھیں کیونکہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے گاڑی ہے ہم لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر اوپرحال میں اس کا واکراؤن اتراز ہوتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کی جو ہے پرائس بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیا ڈیوانڈ کر رہی ہے ایک گاڑی ہم لوگوں نے دیکھ لیا ارباد میں اور اب ہم دوسری گاڑی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں بیری آف اے 7 میں دوسری گاڑی ہے تو دیکھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کونسی گاڑی سے یہ پھر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں میں ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک بھی ڈال دوں گا اگر انہوں نے اس کو ایمبیڈڈ کیا ہوا تو پھر میں وہ لنک دال دوں گا ویڈیو کا جو پاک ویل کی انسپیکشن ہے اس میں ایک ایشو بھی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ پاک ویل کی انسپیکشن اگر ایکسپینسی ہے اور اگر بندے کو گاڑی اگر اچھی مل جاتی ہے ٹینشن نہیں ہوتی تو آئی تینک 5,000 تک بندہ لگا ہی لیتا ہے کہ بندے کو گاڑی ہار لیا حاصل سے سارا کچھ بندے کا جو ہے وہ ٹھیک ہو جی لیکن جو انسپیکشن کے اندر جو مسائل ہیں وہ میں ویڈیو ایک لنک بھیجوں گا ایک یوٹیوبر نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو وہ آپ دیکھئے گا آپ کو ساری کو اس میں نظر آئے گی انہوں نے پوری اپنی گاڑی کے حساب سے انہوں نے اس گاڑی پر چیز کی اور سوال سنوٹا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دوسری گاڑی کی پکچرز دکھائی ہیں وہ اتنی خاص گاڑی نہیں ہے ڈیمانڈ تو اس کی کم ہے لیکن وہ ویہاڑی کا نمبر ہے اور اتنی اچھی گاڑی نہیں تھی وہ اس کی جو ہے وہ باڈی بھی نیچے سے ٹھیک نہیں تھی اور اب جو یہ گاڑی ہے اس گاڑی کی باڈی بھی اچھی ہے سائیڈوں پر دور پر تھوڑی ٹچنگ ہے لیکن اوبرال یہ اسلامباد کا نمبر ہے وہ ویہاڑی کا نمبر تھا یہ بہت بڑا فرق ہے اس میں اور اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ 960 کر رہی ہیں تو دیکھتے ہیں اب ہمارے ان کے ساتھ کیا سودہ بنت ہے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا انہوں نے فائنل کی ہے مکینک ہمیں یہ کہ ریکمینڈ کر رہے ہیں گاڑی تو پھرنس یہ اب ہم گاڑی کے انٹیریئر کی طرف آگئے ہیں اور گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ بہت ساف ستھا ہے ایسا نہیں لگتا کہ یہ گاڑی 18 سال پرانے گاڑی ہے ویل مینٹینڈ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو اس کے کیئر کی گئی ہے آپ دیکھ لیں اس کے وینڈز اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو کنٹرول سسٹم ہے ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم ہے بلکل ہر چیز بلکل ساف ستھتی اپنی پروپر کنڈیشن میں اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہے اور لگ روم کی جہاں تک بات ہے اب دیکھیں میں اس چیئر جو ہے وہ اتنی پیچھے نہیں کیوئے اپنی سیٹ اور لگ روم کافی ایک ڈیسنٹ لگ روم ہے میرے لحاظ سے اگر 5.9 کی بات کی جائے اور پھر اس کے بعد میں ریئر سیٹس پر بھی جاتا ہوں اور وہاں پر بھی لگ روم آپ کو بتاتا ہوں یہ میں بتاتا چلوں کہ اس کی اس موڈل ہے یہ اس میں دو ویریانٹ آتے ہیں ایک جو ہے وہ نورمل کے ویریانٹ ہوتا ہے بیسک ویریانٹ اور ایک 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 س ویریانٹ ہوتا ہے اور یہ جو گاڑی ہے وہ ہونڈا سیٹی ایکس آئی 1.3 لیٹر والا جو ہے وہ ایک س ویریانٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں اس کا اس میں خاص بات ہوتی ہے اس کے اندر پاور وینڈوز آتی ہیں اور سینٹرل لاکنگ آتی ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آلریڈی سپیکرز پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ آگے دورز میں سپیکرز لگے ہوئے ہیں ابھی میں چلتا ہوں ریئر سیٹس کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریئر سیٹس کی کیا پڑی میں اب یہ یہاں پر ریئر سیٹ میں آگیا ہوں اور جو لیگ روم ہے لیگ سپیس ہے وہ آپ دیکھیں اچھا خاصا ایک ڈیسنٹ لگ روم ہے یہاں پر اور ہیڈ روم کی بھی بات کروں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ ہے میری ہائٹ کے حساب سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ جو ہے آم ریسٹ جو ریئر سیٹس میں آم ریسٹ بھی دیا گیا ہے اس کو آپ فولڈ پر کے اوپر کر سکتے ہیں اور دو بیسے پیسنجر بیٹھے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ اوورال جو ہے وہ گاڑی کی ریئر سیٹ کا ریویو ہو گیا اور پھر اس کے علاوہ ٹرنک سپیس کی طرف چلتے ہیں اچھا خاصا ٹرنک سپیس بھی اس کے اندر موجود ہے میں آپ کو ٹرنک سپیس اب اس کی ٹرنک کی طرف آتے ہیں اس کا جو بوٹ ہے وہ کتنا ہے تو پینٹس یہ اس کا بوٹ سپیس ہے اچھی خاصی اس کے اندر سپیس ہے چار بندوں کے لیے جو ان کا لگی جہاں وہ آسانی سے لے کر جایا جا سکتا ہے بیگرانڈ کے لیے سوری بہت زیادہ نوائز ہے کہیں پر بور ہو رہے ہیں الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ گاڑی پر چیز کر لی ہے اتنا زیادہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ گھومنا نہیں پڑا کیونکہ ہم لوگوں کو پاس ہی رواعت میں اپنے ایریے کے پاس ہی اچھی سی گاڑی نظر آگئی تھی پھر وہ ہم دیکھنے کے لیے گئے تھے اپنے ساتھ ایک مکانک کو بھی لے کر گئے تھے اور انہوں نے ہمیں گاڑی ریکومنٹ کی تو الحمدللہ ہمیں اچھی گاڑی مل گئی اور ابھی میں گاڑی میں موجود ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھی ہے گاڑی جو ہے وہ اس کی کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے اور اس کی جو اوبرال ڈرائیو ہے وہ بھی ہم نے ٹوینٹی کلومیٹرز کی جو ہے وہ رائٹ کی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اس میں کوئی مطلب آواز نہیں ہے کوئی شور نہیں ہے اس قسم کا ہوا گاڑی کے اندر جو ایسے پتہ چلے کہ اس کے پارٹ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اوپن ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جنون کنڈیشن میں ہے گاڑی بس تھوڑی سی ٹچنگ پینٹس ہے جو میں نے آپ کو دکھایا اور اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں اس کا اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی فیول اکانومی کو رکھوں آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی مینٹرنس چارجز رکھوں یا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے جو ہے وہ اس کی جو پر ویڈیو جو ہے دوبارہ بناؤں گا جو اس کا ریویو ہوگا فائنل ریویو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپارٹ ریویو یا ایکسپارٹ یا ایکسپیرینس جو ہوگا وہ ریویو ہوگا ایکسپارٹ تو خیر نہیں ہے ہم لیکن جو ہے وہ ایکسپیرینس جو ہوگا وہ آپ لوگ کو انشاءاللہ آپ لوگ کمنٹس مت آئیں اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے سو ویل سی یو انشاءاللہ نیکس ویڈیو اسلام علیکم اب ایک چیز تو میں بھولی کہ آپ کو بتانا کہ ڈاکومنٹیشن ورک کیسے ہوگا تو اس کے لیے میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ سٹے کنیکٹڈ ویل سی یو انشاءاللہ اللہ حافظ